موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے تو آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں جو گھنٹی کا بٹن یا بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز کی اپ ڈیٹس اور تازہ ترین نوڈیفکیشن آپ تک پہنچ سکے آپ کا بہت بہت شکریہ یو اے نے جو پاکستان سے یو اے جانے والی فلائٹس پر پابندی لگائی ہے بین لگایا ہے یہ پابندی کب اٹھے گی یہ ہے وہ سوال جب سے میری گزشتہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی اس کے بعد سے کومنٹ سیکشن میں اور میری ای میلز پر مجھ سے مسلسل پوچھا جا رہا ہے اگر آپ میری وہ ویڈیو غور سے اور آخر تک دیکھیں تقریباً چھے منٹ کی ویڈیو ہے تو آپ کو اپنے اس سوال کا جواب اس ویڈیو میں ضرور مل جائے گا میرا ایک شکوا ہے آپ لوگ میری ویڈیو نہیں دیکھتے اس کا آغاز دیکھ لیتے ہیں یا اس پہ تھم نیل یا اس کا ٹائٹل پڑھ کے اس کے بعد آپ فوراں سوال داگ دیتے ہیں جس سوال کا جواب اس ویڈیو میں موجود ہوتا ہے اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ فلائٹ کب کھلیں گی تو میں نے اپنی اس ویڈیو میں بتایا تھا اور اس ویڈیو میں بھی آپ کو ارز کر دیتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی تاریخ نہیں دی گئی بارہ تاریخ رات کے گیارہ بج کے انسٹھ منٹ الیون ففٹی نائن بارہ میئے کے رات گیارہ بج کے انسٹھ منٹ یا بارہ بجے کے بعد جو فلائٹ دبئی میں لینڈ کرے گی پاکستان سے اس کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اول تو پہلے ہی اس کا شیڈیول ایسا بنا لیا جائے گا کہ جتنی بھی فلائٹس ہوں گی وہ بارہ سے پہلے رات کے انہ بارہ تک لینڈ کر سکتی ہیں ان لوگوں کو جو ان فلائٹس میں رات بارہ بجے سے پہلے جا سکتے ہیں ان کو یو اے میں دبئی میں کسی بھی یو اے کے ریاست میں داخلے کی اجازت دی جائے گی بارہ بجے کے بعد کسی ایسی فلائٹ کو وہاں لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی نہ ہی پاکستانی مسافروں کو اجازت دی جائے گی صرف پاکستان ہی نہیں اس میں بنگلہ دیش بھی ہے سری لنکا بھی ہے اور نپال بھی ہے اب مجھے معلوم ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی اردو سمجھی جاتی ہے نپال کے لوگ بھی اردو سمجھتے ہیں اور سری لنکا کے لوگ بھی کسی حد تک اردو کو سمجھتے ہیں اب یہ میری ویڈیو تو ظاہر ہے سب کے لیے ہوتی ہے جو لوگ میری زبان سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے تو یہ مفید ہوگی اب صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ اب ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ کسی دوسرے ملک سے یو ای میں آنا چاہیں تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں میں اس کا جواب دینے سے پہلے میں اس کا جواب ضرور دوں گا لیکن اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کسی دوسرے ملک سے دبئی میں ٹرانزٹ کرنے والوں کو ایک دو گھنٹے کے لیے ائرپورٹ پر ٹرانزٹ کرنے والوں کو یعنی وہ لوگ مثال آپ کو میں اس طرح دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی ملک سے برطانیہ سے ترکی سے امریکہ سے براستہ دبئی یا یو اے اپنے ملک جانا چاہتے ہیں دو تین گھنٹے کا درمیان میں آپ کا لے اوور ہے آپ کا ٹائم ہے اگلی فلائٹ تک ایسے لوگوں کو دبئی کے ائرپورٹ پر ٹرانزٹ کرنے کی اجازت دی جائے گی لیکن اگر آپ پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا اور نپال سے اگر آپ براستہ یو اے ٹرانزٹ کر کے کسی تیسرے ملک جانا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اب جو گولڈن ویزا والے ہیں ان کے لیے جو سہولت یا استثناء دیا گیا ہے ان کی لیے بھی ضروری ہے کہ جانے کے اٹھالیس گھنٹے کے آرین اندر اندر پی سی آر ٹیسٹ کروائیں گے اور وہاں جا کر دس دن کے لیے کارنٹین میں رہنا ہوگا بے شک ان کا ٹیسٹ نیگٹیو ہی کیوں نہ آئے اب میں آتا ہوں اس سوال کی جانب کہ کیا آپ کسی تیسرے ملک سے وہاں پر جا سکتے ہیں ایسا تو ممکن ہے ٹیکنیکلی اور اس کے لیے بھی مشکلات ہیں بہت زیادہ اب مثال کے طور پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سوال بھی پوچھا اور مجھے خود بھی معلوم ہے کہ یہاں سے لوگ خاص طور پر سعودی عرب یا دیگر ممالک میں جانے والے لوگ جہاں پر پاکستان کی فلائٹس کی پابندی ہے وہ لوگ اگر جاہیں تو افغانستان سے کابل سے یا وہاں پہ جو ایک اور ائرپورٹ ہے کندہار سے آپ ٹریول کر سکتے ہیں کسی بھی سعودی شہر میں لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو افغانستان کا ویزا لینا پڑے گا افغانستان بائی روڈ جانا پڑے گا یا بائی ائر جانا پڑے گا افغانستان جانے سے پہلے آپ کو پی سی آر ٹیسٹ کروانا پڑے گا افغانستان میں آپ کو چودہ دن کے لیے کارنٹین میں رہنا پڑے گا چودہ دن کے بعد پندروے دن آپ ٹیسٹ کروائیں گے آپ کا ٹیسٹ نیگٹیو آتا ہے پی سی آر ٹیسٹ تو آپ سعودی عرب جا سکتے ہیں یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ بیس دن کی ایکسرسائز ہے بیس دن کموں بیش ایک ات دن جانے میں چودہ دن وہاں پہ دو چار دن اس کے بعد آپ کی کلائیڈ سوکی دو دن کے بعد کم اٹھارہ دن تو لگیں گے ہی لگیں گے اب کیا یہ رسک لینا آپ کے لیے ضروری ہے ہاں اگر آپ کی نوکری جانے کا حطرہ ہے پھر تو آپ یہ رسک لے سکتے ہیں اور یہ بھی رسک ہے کہ بائی دہ ٹائم آپ یہاں سے افغانستان جائیں افغانستان سے پی سی آر ٹیسٹ کیا افغانستان میں کارنٹین کی چودہ دن کی اس کے بعد ٹیسٹ کروایا اور آپ کو پتا چلے کہ اب تو سعودی عرب یا یو اے ای نے افغانستان پر بھی افغانستان سے بھی یو اے ای یا سعودی عرب جانے والی فلائٹس پر پبندی آئی کر دیا تو پھر آپ کیا کریں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس وقت اب اگر آپ افغانستان سے کارنٹین مکمل کر کے بطور پاکستانی آپ یو اے ای جانا چاہیں چودہ دن وہاں پر گزار کے تو پھر آپ جا سکتے ہیں ورنہ نہیں تو یہ وہ صورتحال ہے جو میں لمحہ بلمحہ یا ہر اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کرتا رہا ہوں کروں گا اس کو میں اپنا فر سمجھتا ہوں اور وہ لوگ جن لوگوں نے مجھ سے کامنٹ سیکشن میں سوال پوچھا ہے میں کامنٹ سیکشن میں ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش تو کرتا ہوں لیکن یہ میرے لئے ممکن نہیں ہوتا میرے اور بھی بہت سے کام ہیں اب میں آپ کو کیا بتا ہوں اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا اب یہ یوٹیوب کے علاوہ بھی میرے کام ہوتے ہیں ذمہ داریاں ہوتی ہیں صافتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں خاندانی ذمہ داریاں ہوتی ہیں لہذا میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں اور میں دیتا ہوں لیکن اگر آپ کا کوئی سوال رہ جائے تو میں دیتا ہوں کہ جو مشترکہ سوال ہے کومن کوئسچن ہے وہ کیا ہے تاکہ میں اس کا جواب آپ کو بروقت دے سکوں اب میں تیز تیز اپنی ویڈیو کیونکہ آپ لوگوں کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو نہیں کچھ لوگوں کو کہ جی میں ویڈیو کو طویل کرتے ہوں بھائی جن لوگوں کو میری ویڈیو طویل لگتی ہے وہ میری ویڈیو کو برائے مہربانی پورا نہ دیکھیں جتنا آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں میں کوئی زبردستی تو آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ میری ویڈیو دیکھیں اب ٹرانزیٹ کا مسئلہ ہو گیا جی اب ہو گیا افغانستان براستہ افغانستان اگر آپ جانا چاہتے ہیں کسی دوسرے ملک میں کہ اگر آپ مثال آپ کو دیتا ہوں آپ ریزیڈنٹ ہیں یو اے کے اور اس وقت آپ برطانیہ میں مقیم ہیں امریکہ میں مقیم ہیں چھٹیاں گزارنے گئے تھے کرواری سفلے میں گئے تھے اگر آپ نے وہاں پہ کورنٹین کی شرائط پوری کر لی ہیں آپ نے کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروا لیا ہے تو پھر آپ امریکس کی فلائٹ سے بقاعدہ ان سے اپروول لے کر آ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے میں آپ کو ایک بات پھر میں آپ کو ذات کر دوں کہ اگر آپ چودہ دن کا جو ان کا منڈیٹری پیریٹ ہے چودہ دن فورٹین ڈیز اگر یہ آپ وہاں پر مکمل کر کے نہیں آئیں گے تو آپ کو یو اے میں انٹری نہیں دی جائے گی بے شک آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہو بے شک آپ وہاں کے ریزیڈنٹ ہو بے شک آپ کے پاس ٹورسٹ ویلڈ ویزا ہو انلیس کہ آپ کے پاس گولڈن ویزا ہے یا آپ امراتی شہری ہیں اس صورت میں بھی آپ کے لیے قارنٹین لازمی ہے مجھے امید ہے میں نے آپ کے جتنے بھی سوال ہیں ان کا جواب اس ویڈیو میں دے دیا ہوگا اب بات رہی اس سوال کی ایک مردبہ پھر میں آپ کو بتا رہیتا ہوں کہ یہ کسی کو کو معلوم نہیں کہ بارہ تاریخ کو جو پابندی آئیت کی جا رہی ہے اس پابندی کو کب اٹھایا جائے گا عام طور پر اس طرح کی پابندیاں دو ہفتے کے لیے کم از کم دس دن اور زیادہ زیادہ پہلی اس میں دو ہفتے کے لیے لگائی جاتی ہیں جس طرح انڈیا کی کیس میں ہوا تھا چوبیس اپریل کو پابندی لگائی نہیں کہ ہم پانچ کو دوبارہ اس کو ریویو کریں جو بول لیں گے لیکن اس کے بعد انتیس یا تیس اپریل کو انہوں نے دوبارہ خیصلہ کیا کہ نہیں یہ پانچ اپریل کو نہیں اب یہ انڈیفینیٹلی یہ پابندی برقرار رہے گی یعنی تا حکم ثانی انٹل فردر نوٹس یا جس کی کوئی تاریخ نہیں دی جاتی امید کرنی چاہیے کہ پاکستان سے فلائٹس کی آمد و رخ کا سلسلہ جلد جاری ہو جائے گا یو اے ای سے فلائٹس آ رہی ہیں جو لوگ مناسب سمجھتے ہیں وہ ضرور آئیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے میں بہت بڑا رزق ہے تو وہ فیلحال اپنے تمام سفری جو ان کے منصوبے ہیں جو ان کے پروگرامز ہیں ان کو مؤخر کرنے ہیں فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ